مکاشفہ مکاشفہ باب ایک یہ یسو مسیح کا مکاشفہ ہے خدا نے ان کو یہ مکاشفہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے بندے کو دکھا سکے کہ فوری طور پر کیا ہونے والا ہے مسیح نے ان چیزوں کو اپنے خادم یحنہ کو دکھانے کے لئے اپنے فرشتے کو بھیجا یحنہ نے ہر چیز جو اس نے دیکھی اس کی شہادتی یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے اور یہ سچائی یسو مسیح نے اس کو کہا مبارک ہے وہ شب جو خدا کے فضل کے متعلق اس پیغام نبوت کے الفاظ کو پڑھتا ہے اور مبارک ہیں وہ لوگ جو اسے سنتے ہیں اور جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یحنہ کی جانب سے ایشیا کے صوبے کے ان ساتھ کلیساؤں کے نام یسو مسیح کی طرف سے ہم پر فضل اور سلامتی ہو جو ہمیشہ موجود ہے اور جو ہمیشہ سے تھے اور جو آرہیں اور ان ساتھ روحوں کی جانب سے جو ان کے تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے ایک ایماندار گواہ ہے اور وہ پہلا ہے جسے مردوں میں سے اٹھایا گیا یسو مسیح دنیا کی بادشاہوں پر حاکم ہے اور وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس نے اپنے خون سے ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کیا یسو نے ہم کو بادشاہت کے لائق بنایا اور ہمیں خدا کا کاہن بنایا یہ ان کا باپ ہے ان کا جلال اور اختیار ہمیشہ ہمیشہ رہے آمین دیکھو یسو بادنوں کے ساتھ آ رہے ہیں سب لوگ ان کو دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ لوگ انہیں دیکھیں گے جنہوں نے انہیں شید ڈالا اور زمین پر سب لوگ ان کے لئے آسو بھائیں گے ہاں ایسا ہی ہوگا آمین خداوند کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں میں وہی ہوں جو تھا اور جو آنے والا ہے میں قادر مطلق ہوں میں یحنہ ہوں اور مسیحی میں تمہارا بھائی ہم یسو کی مسیبت میں سہنے میں بادشاہت میں اور صبر میں بھی تمہارے شریک ہیں میں پتمس کے جزیرہ پر بحیثیت قیدی تھا کیونکہ میں کلام خدا کا وفادار اور یسو کی سچائی کا گواہ تھا خداوند کے دن روح نے مجھ کو قابو پا لیا اور میں نے بگل کی جیسی بلند آواز اپنے سیچے سنی اس آواز میں مجھ سے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کو کتاب میں لکھو اور انہیں ساتھ کلیسیاؤں جماعتوں کو بھیج دو وہ اس طرح ہیں افسوس سمرنا پرگمن تھواپیرہ سردیز فلدلفیا لودکیا میں میں نے پلڑ کر دیکھا کہ مجھ سے کون مخاتم ہے جب میں پلٹا تو میں نے سونے کے ساتھ شمادان دیکھیں میں نے ان شمادانوں کے درمیان کسی ایک کو دیکھا جو ابن آدم کے جیسے تھے جو چغہ پہنے ہوئے تھے جو اس کے پیروں تلے تک آتے تھے اس کے سینے پر سونے کا سینہ بند بنا ہوا تھا ان کا سر اور بال برف کے جیسا سفید اور اون کی مانین تھے ان کی آنکھیں آگ کے شولوں کی مانین تھیں ان کے پیر خالص پیتل کی دھات جیسے تھے جیسے انہیں بھٹکی سے نکالا گیا ان کی آواز زور سے پہتے پانی کی طرح تھی اس نے اپنے دہنے ہاتھ میں سات ستارے پکڑ رکھتے تھے اس کے موں سے تیز گودھاری تلوار جیسی لکھلی اور ان کا چہرہ ایسا چمکدار تھا جیسا سورج اپنی شدید روشنی کے وقت چمکتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو مردے کی طرح ان کے قدموں پر گر پڑا انہوں نے اپنا داہنہ ہاتھ خود پر رکھا اور کہا درومت میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر میں وہ ہوں جو زندہ ہوں میں مر چکا تھا لیکن دیکھو میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں اور میرے پاس باتال کی اور موت کی کنجیا ہیں اس لیے جو تم نے دیکھا ہے اس کو لکھو اور ان چیزوں کو جو میرے داہنے ہاتھ میں ہے اور سات شمادان کو بھی جو تم نے دیکھا ہے یہ سات شمادان ہیں سات کلیسیائیں ہیں اور سات ستارے دراصل سات کلیسیاؤں کے پرشتے ہیں